سبسکرائبار چینل پاکیزہ انسٹیٹیوٹ اور پریس دا بیل آئیکن اسلام علیکم بیلکم ٹو پاکیزہ انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام پاکیزہ انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام کی طرف سے کور اڈرہ کی ایک کور کلاس کے ساتھ میں ہوں شویب احمد تو سٹوڈنٹسی سے پیریوس کلاس کے اندر ہم نے ایک ٹول سیکھا تھا جس کا نام تھا انٹریکٹیو فیل ٹول تو آج اس ٹول کے بارے میں سکھیں گے بہت کمال کا ٹول ہے اگر میں کہوں کہ میرا کون سا سب سے فیورٹ ٹول ہے اس کے اندر کور اڈرہ کے اندر تو سمجھیں کہ اس کے اندر اس ٹول کا نام ضرور رہے گا اس ٹول کا نام کیا ہے اس کا نام ہے سمارٹ فیل ٹول بہت ہی یوسفل ٹول ہے سمجھیں کہ آپ کوئی بھی ڈیزائن کریئٹ کرتے ہو تو یہ اس میں زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت آپ اسے یوزے ضرور کرتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ورک کرنے کی سپیڈ ہے بہت ہی فاسٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے کام کرنے کو یہ بہت ہی ایزی بنا دیتا ہے سپیشلی جب آپ ایک شیپ کے اندر ملٹی کلر فیل کرنا چاہو تو اس کے لیے یہ سمارٹ فیل ٹول سمجھیں کہ بہت ہی کمال کا ٹول ہے اس سے آپ ایک شیپ کے اندر ملٹی کلر بہت ہی آسانی کے ساتھ فیل کر سکتے ہو جتنے چاہو کلرہ فیل کر سکتے ہو تو میں آج آپ کو باتوں میں نہیں لگاؤں گا دریکٹ کے کلاس سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس تو اوکے جی یہ ہم نے پناہ کورلڈرہ جو ہے اسے اوپن کر دی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو سمارٹ فیل ٹول ہے یہ دیکھیں یہ رہا ہمارا سمارٹ فیل ٹول تو آج ہم اسی کو ہی یوز کرنا سیکھیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں کہ یہ ہمیشہ اسی شیپ پہ ورک کرے گا جس کے جو پوائنٹ ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہوں اس کی میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں یہاں پہ فار اگزیمپل یہاں سے یہ کریکٹ اینگل میں نے ڈراؤ کیا اور یہاں سے سمارٹ فیل ٹول سیلیکٹ ہیا اور اس کے اندر میں فار اگزیمپل کوئی کلر فیل کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ کلر فیل ہو چکا ہے کنٹرول زی کر کے اگر میں اس کے پر کلک بھی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو کلر یہاں پہ آپ کو سیلیکٹ نظر آئے گا یہ والا یہ اس کے اندر فیل ہو جائے گا آپ چاہو تو یہاں پہ کلک کر کے یہاں سے اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر چینج کر سکتے فار اگزیمپل یہاں سے میں یہ یلو ٹائپ لے لیتا ہوں اور جسٹ اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ فیل ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے کیا کرتے ہیں ہم پین ٹول لے لیتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک شیب رہا کرتا ہوں شیفٹ میں نے پریس کا لیے تاکہ جو لائن ہے وہ سٹریٹ رہا ہوں یہاں پہ آگے اور یہاں پہ اور یہاں سے میں کیا کر رہا ہوں اس کا جو پوائنٹ ہے وہ سٹرٹی پوائنٹ سے جوائن نہیں کر رہا میں تھوڑا سا یہاں پہ کیا کر رہا ہوں جسٹ اتنا سا غیب رکھ رہا ہوں اور اس کے پریس کر کے پین ٹول جو ہے اسے ریلیس کر دیں گے اب یہاں میں واپس سمارٹ فیل ٹول کو سلیٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر میں یہ دیکھے کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر وہ کوئی بھی ورک نہیں کر رہا نہ ہی اس نے اس کے اندر کوئی کلر فیل کیا ہے ایون کہ یہاں پہ اگر آ کے میں یہاں سے یہ کلر لے لیتا ہوں یہاں سے ایسے کرتے ہیں یہ ریڈ لے لیتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ وہ کلر فیل کر دیتا ہے بٹ اس کے اپوزٹ دیکھیں اس شیپ کے اندر جس کے ہم نے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کو انڈک پوائنٹ سے جوائن نہیں کیا اس کے اندر دیکھیں تو یہ کلر فیل نہیں کرے گا اگر میں یہاں پہ آ کے اسے ایسے جوائن کر دوں اب چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ اب بھی فیل کرتا ہے کہ نہیں کرتا اب دیکھ سکتے ہو کہ اب اس کے اندر سمارٹ فیل ٹول کی مدد سے آپ کوئی بھی کلر فیل کر سکتے ہو تو ای تنک آپ کو یہ بات کلیر ہوگی ہوگی کہ ہمیشہ سمارٹ فیل ٹول کرنے کو یوز کرنے سے پہلے آپ نے یہ شور کر لینا ہے کہ آپ کی جو شیپ ہے اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ اینڈک پوائنٹ سے ملا ہوا ہو ان کو آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اگین یہاں پہ ہم ریکٹینگل ہی ڈرہ کر لیتے ہیں چلے اب یہاں پہ دیکھیں تو اس کے اندر میں یہ کلر فیل کرنے لگا ہوں یہاں پہ آکے میں سمارٹ فیل لے لیتا ہوں یہ کلر میں نے فیل کر دیا ہے یہ اس نے کیا کیا کہ پوری شیپ کے اندر ایک ہی کلر فیل ہوگا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ہاف شیپ کے اندر اور کلر ای مین ٹو سے کہ آپ نے جو ریکٹینگل ہے اس کے کچھ پارٹس کرنے ہیں اور اس کے اندر ڈیفرنٹ کلر فیل کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم سمارٹ فیل ٹول کو یوز میں لے سکتے ہیں وہ کیسے لے سکتے ہیں فارگزیمپل یہاں پہ میں پین ٹول کو ہی لے لیتا ہوں اچھا پین ٹول کو یوز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز اس کے اندر بتا دیتا ہوں فارگزیمپل اس سے میں پہلے فیل جو ہے وہ ختم کر دیتا ہوں اینڈ اسی کو میں کیا کرتا ہوں تھوڑا سا اس طرح روٹیٹ کر کے اس کے کوپی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے کوپی میں نے کیسے لی ہے لیفٹ کلک سے روٹیٹ کیا تھا اینڈ جب ریلیز کیا ہے تو رائٹ کلک کا پریس کر دی ایک اور کر لیتے ہیں ایسے ہی میں سوری ایسے کپی جنریٹ نہیں ہوئی کچھ یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا فارگزیمپل یہاں پہ دیکھیں تو ان کے اندر ہم ملٹی کلر فیل کر سکتے ہیں اگر تو یہاں پہ ہم اس کو فارگزیمپل یہاں کو میں سیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے کلر فیل کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ پوری جو ریکٹینگل شیپ ہم نے ڈرا کی تھی اس کے اندر ایک ہی کلر فیل ہوئے ایسے یہاں پہ یہ دیکھیں تو ریڈ ہو گیا ایسے ہی میں یہاں پہ یہاں پہ یہاں سیلیٹ کر لیتا ہوں اس کے اندر یہاں پہ ییلو فیل کر سکتا ہوں تو دیکھیں ساری کے اندر ایک ہی کلر فیل ہو رہا ہے یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے انڈ اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں مطلب جو بھی کلر ہے وہ پوری شیپ کے اندر ایک ہی ڈراؤر ہے ٹھیک ہے میں اس سب کو کیا کرتا ہوں سیلیکٹ کر لیتا ہوں انڈ یہاں پہ نن کر دیتا ہوں اب آپ نے دیکھنی ہے مزے کی چیز یہاں پہ یہاں پہ میں سمارٹ فیل کو سیلیکٹ کر رہا ہوں انڈ پہلے کیا تھا پوری شیپ کے اندر ایک ہی کلر فیل ہو رہا تھا اب یہاں پہ کیا ہوگا فارگزیمپل یہاں پہ میں اسے کیا کرتا ہوں کہ تھوڑا سائی سے زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو مزید کلر نظر آئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ سمارٹ فیلٹور کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب جیسا کہ میں نے سٹارٹ کے بتایا تھا کہ جہاں سے آپ کی جو شیپ ہے اس کے پوائنٹ ملے ہوئے ہوں اس کے اندر آپ کلر فیل کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھیں تو یہاں سے پوائنٹ سٹارٹ ہوئے یہاں پہ جا کے یہاں پہ بھی ملے یہاں سے ملے مطلب کہ یہ چاروں سائٹ سے یہ دیکھیں تو یہ شیپ بند ہے اب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اب اس نے کیا کیا ہے جسٹ اسی ایری کے اندر کلر فیل کیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا اس پوری شیپ کے اندر ایک ہی کلر فیل ہو جاتا تھا اب جسٹ اس نے اسی کے اندر فیل کیا ہے جتنے اس کا وہ پوائنٹ یہاں پہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ بھی ریڈ لے لیتے ہیں یہاں سے ہم کلر چینج کر لیتے ہیں یہاں پہ میں یلو لے لیتا ہوں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں تو ہم الگ سے کلر فیل کر سکتے ہیں اینڈ یہاں پہ بلو لے لیتے ہیں ای تینک کہ یہ بلو ہی ہے یہ بلا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اسے میں یہاں پہ فیل کر دیتا ہوں اب یہاں سے ایک اور کلر لے لیتے ہیں ہم کچھ یہ بلا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اسے میں یہاں پہ فیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے مختلف کلر جو ہیں وہ فیل کر لی ہیں یہاں پہ ایتھنگ رہ گیا یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو میں بتانے لگا ہوں تھوڑا سا میں اسے کیا کر رہا ہوں کہ اسے زوم اوٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا زیادہ ہی ہو گیا اب میں یہاں پہ کیا کرنے لگوں شیفٹ کے ساتھ ان کو سلیٹ کرنے لگوں وہ کیوں کرنے لگوں یہ آپ کو ابھی پتا چاہ جائے گا فارگ زیمپل میں یار موسٹ کے آئی تنگ کے سب پوائنٹ جو ہیں یہ سلیٹ ہو گئے ہوں گے اچھا جتنے بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے تھاک اس سائیڈ پہ لے کے آ رہا ہوں اب آپ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں کہ ہماری جو اریجنل ایمج تھی یہاں پہ جو شیپ تھی وہ ویسی کی ویسی ہے یہ جو یہاں پہ کچھ ہی سر رہ گئے یہ اس لیے رہ گئے یہ جب ہم سلیٹ کر رہے تھے شیفٹ کے ساتھ تو یہ آئی تنگ سلیکٹ نہیں ہویا ادروائز اس نے بھی یہاں پہ موو کر جانا تھا آپ کی جو اریجنل شیپ تھی وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے اور یہ سمجھے کہ اس کے اوپر آپ نے جو فل کیا ہوتا ہے وہ اسے آپ اٹھا کے سائیڈ پہ کر سکتے ہو تو ایمج اب اگر دیکھیں تو اس کے ایک ایک پوائنٹ جو ہے اس کو بھی اگر آپ موو کرنا چاہو تو ایزلی کر سکتے ہو کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کنٹرلزی کر کے اس کو واپس لے جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ چلیں پہلے ایلپس لے رہتے ہیں یہ ایک ایلپس میں نے ڈراؤ کر لیا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں چلیں پینٹولی لے لیتے ہیں یہاں پہ کیا اور یہ چیز کی اور یہاں پہ سکے پریس کر کے جو پینٹول تھا اسے رلیس کر لیا سمارٹ فلٹ ٹول کو لوں گا یہاں پہ یہ دیکھیں الیک کلر فل ہو گیا ہے اور یہاں پہ کلر چینج نہیں ہوا یہاں سے ہم کلر چینج کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تو اس کے اندر آئی تھیں یہ بھی ڈرک ہے یہاں پہ تھوڑا سا لائٹ سا کلر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر الگ کلر فل ہو گیا اب یہاں پہ واپس آ کے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس لائن کو سیلیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے اوپر ایک تفاہ پھر کلک کرنے لگا ہوں تاکہ اس کا جو جو سینٹر پوائنٹ ہے یہ کلیر ہو جائے اور اسے پکڑ کے میں یہاں پہ یہاں پہ رکھ رہا ہوں اور اس کو تھوڑا سا میں اسے کس سائٹ کو موک کریں ای تنگ سائٹ اس سائٹ کو کریں یہاں پہ چلیں یہاں پہ لے کے آکے یہاں رکھیں کہ لیفٹ کلک میں نے پریس کی ہوئی پریس کر کے اس کی کوپی لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کی ہم نے کوپی لے لیا اینڈ یہاں پہ اسے سیلیکٹ کر کے اس کی اندر میں سوری آئی ٹھنک یہاں سے نہیں سمارٹ سے ٹھول کو لیں گے اس کی اندر میں یہاں سے یہ کلر لے لیتے ہیں اینڈ یہاں پہ یہ سیلیکٹ ہو چکی ہے اس کا پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہم نے فیل کیا اسے پہلے نن کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی جو آؤٹ لینہ وہ ایزلی نظر آ سکے اچھا تو واپس آتے ہیں یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ پھر اس میں کلک کر رہا ہوں اینڈ اس کا سینٹر پوائنٹ یہ دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ پہلے ہی رکھا ہوگا ہے اور اسے اس طرح کچھ موو کر رہا پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ پین ٹول کی مدد سے بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھو گے کہ اس سے بہت ایزی ہے اور آپ کا جو ڈیزائن ہے مزید اچھا بنتا ہے یہاں پہ اسے ایتھنگ ڈپلیکیٹ نہیں ہوا یہ ٹھیک ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں سمارٹ فیل ٹول کو لیتا ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں تو ایک الگ کلر فیل کی ہے اینڈ یہاں پہ میں یہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے یہ بھی لے سکتے ہیں آپ اس کے اندر میں یہاں سے ریڈ لے لیتا ہوں اور یہاں پہ ڈرک بلو لے لیتا ہوں اینڈ یہ جو لائن ہے ان کو آپ یہاں سے پکڑ کے سلیٹ کر کے ان کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں اینڈ یہ سارے کمیں سلیٹ کر کے اس کے جو ڈلین ہے اسے ختم کر دیتا ہوں تو اوکے یہاں پہ اب میں مزید آپ کو کچھ بنا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ رکھنگل لے لیتا ہوں اسے میں اس طرح کچھ ڈرہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں پین ٹول کی مدد سے چاہے یہاں پہ لائن ٹول لے سکتے ہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ کچھ اس طرح اس کے اندر کرو کر دیتا ہوں اور سکے پریس کر دیتا ہوں سمارٹ فلٹو لیتا ہوں یہاں پہ ایک اور کلر فل کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور کلر فل کر سکتے ہیں ایسے ہی میں یہاں سے اس والے کو پکڑتا ہوں تو اسے تھوڑا سا یہ اس طرح لیکن یہاں پہ اس کو سارے کو سلیٹ کرتا ہوں ختم کر دیتا ہوں تھوڑا سا اس کو یہاں پہ رکھوں گا میں اور اس کو میں تھوڑا سا ابھی اس کے اوپر لے کے آ رہا ہوں اور تھوڑا سا اسے شیفٹ کے ساتھ پکڑ کے یہاں پہ اس کی ایک ڈوپلیکیٹ لے لی ہے اس کے اندر میں کلر کوئی اور فل کر دیتا ہوں کلر تو یہ کر لیتا ہوں تھوڑا سا اسے یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح آپ مختلف ڈیزائن اس سے بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ اگر کوئی اس طرح کرنا چاہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں دے پریس کر دیں گے سمارٹ فیلٹ کو سلیٹ کر کے یہاں پہ ایک کلر اور فیل کر لیتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو لائن ہوتی ہے اس کو آپ سلیٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا کریں i think آپ کو اس کی سمجھ لگ رہی ہوگی یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بہت ہی مزے کی اگزیمپل دیتا ہوں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی آپ کو اگزیمپل دے کے سمجھا سکوں اتنا سمجھا ہوں کیونکہ اگزیمپل سے جو سیکھا ہوتا ہے وہ جلدی یاد ہو جاتا ہے یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں سٹار ٹوڈ کو سلیٹ کرتا ہوں شیفٹ کے ساتھ اسے یہاں پہ ڈریک کر لیتا ہوں اب یہاں پہ اس کے اندر یہ دیکھیں کلر فیل کرتا ہوں ایک ہی کلر کمپلیٹ سٹار کے اندر فیل ہوڑا ہے مجھے کیا کرنا ہے اس کے اندر سیپرٹ کلر فیل کرنے یہاں پہ چاہیں تو آپ اس کے جو پوائنٹ آف سائٹز ہیں یہ بھی زیادہ کر سکتی ہے اگزیمپل میں یہاں پہ کچھ چلیں اتنے کافی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آکے میں پین ٹول سلیٹ کرتا ہوں اور یہ جو پوائنٹ ہیں ان کو آپ اس میں جوائن کرا دیتا ہوں کچھ اس طرح سے ان کو دیکھیں تو میں آپ اس میں ایک دوسرے سے ملا رہا ہوں اس طرح سے اب میں یہاں پہ سمارٹ فیل ٹول سلیٹ کرتا ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہو کہ ہر ایک کے اندر میں ڈیفرنٹس کلر جو ہیں وہ فیل کر سکتا ہوں سینٹر میں چلیں ییلو لے یہ کیا ہو گیا ہے اس کے ہم نے جو پوائنٹ زیادہ لے لی ہیں میرے خیال سے اس سے تھوڑا سا ہمارا جو سٹار ہے اس کی جو شیپ ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہی لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اچھا لگ رہا ہے اب میں اس سارے کو کیا کر رہا ہوں گروپ کر کے اتنا اسے میں چھوٹا بھی کر رہا ہوں اور اس کی ایک ڈپلیکیٹ لے لیے میں نے اب شیفٹ کے ساتھ ایک تو اسے میں اتنا اس کا سائز چھوٹا کروں گا تھوڑا سائز سے اس طرح روٹیٹ کر دیتا ہوں پھر میں نے ایک دہا پھر کنٹرول ڈی پریس کیا پھر کیا پھر کیا یہ دیکھیں کتنی مزے کی ایک شیپ جو ہماری بن گئے تھوڑا سے یہ کم کر دیتے ہیں تو اس طرح اب یہ دیکھیں ایک سٹار میں نے لیا تھا اس سے اور ایک سمارٹ فیلٹول بنا لیا ہے تو ای ٹھنگ جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا کہ کس طرح ہم ایک شیپ کے اندر ہی مختلف کلر فیل کر سکتے ہیں سمارٹ فیلٹول کی مدد سے یہاں پہ ایک چیز آپ اور بتانی تھی آپ کو وہ تھی اس کی پراپٹی یہاں پہ دیکھیں تو سیلیٹ کرنے کے بعد جیسا کہ ہر ٹور کی یہاں پہ پراپٹیش ہوتی ہے تو اس کی بھی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں تو سپیٹی فائی تھا فرسٹ پہ اس کے بعد یہاں پہ ڈی فالٹ ہے اینڈ نو فیل ہے فاگزیمپل یہاں پہ آکے میں نو فیل کر دیتا ہوں پھر کیا کرے گا یہ دیکھیں جس کو بھی میں سیلیٹ کر رہا ہوں اب نوٹ کرو گے اس کے اندر یہ فیل نہیں کر رہا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ میں ڈی فالٹ کر دیتا ہوں دین بھی آپ دیکھ سکتے فیل نہیں ہو رہا لیکن یہاں پہ سپیسی فائی پہ کریں گے دین یہ دیکھیں اب فیل ہو رہا اس کے بعد آؤٹلین ہے یہاں پہ یہ بھی یہ ہی اپشن ہے جو یہاں پہ فیل کی تھی یہاں پہ آؤٹلین کا جو سائز ہے ساتھ میں آؤٹلین کلر دیا ہو رہا ہے اوکے آئی تھنک آپ کو اس تھی سمجھ لگ گئی ہوگی تو اوکے سٹوڈینٹس یہ تو تھی ہماری آج کی کلاس جس کے اندر ہم نے سمارٹ فیل ٹول کو کس طرح یوز کر کے مختلف قسم کی ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سیکھا اگر آپ کو کہیں پہ کوئی ڈیفکلٹی پیش آئے یا اس ٹول سے ریلیٹڈ یا پھر کسی اور ٹول سے ریلیٹڈ تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کلنی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو آن لائن واشر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو کے اندر جس ٹول کے بارے ہم سیکھیں گے اس کا نام ہے میش فیل ٹول تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ